پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جان ہے تو یار ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹن نکل کر آ رہا ہے بھائی چائنہ سے اسی کلومیٹر دور بھارت نے چورتالیس ہزار کروڑ کا پروجیکٹ شروع کر کے اڑا دی چائنہ کی نیند چورتالی ہزار کروڑ کا پروجیکٹ یہ کونسا پروجیکٹ ہے کسی چیز کا مجھے نہیں بتا لیکن اسی کلومیٹر دور یعنی بلکل چائنہ کے مو پر بلکل چائنہ کے مو پر بھارت نے یہ پروجیکٹ شروع کریں گے تب ہی ہمیں پتہ لگے کہ آخر چورتالیس ہزار کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کونسا ہے یہ تو واج پہلے جلدی سے کر لیتے ہیں کچھ باتیں ہم لوگ کر پائیں گے تو کونوں کرتے ہیں سٹارٹ دوستو بھارت اب آخر کار اپنے پاس موجود ستیار کا استعمال کرنا سروع کر چکا ہے جو پچھلے کئی دسکوں سے بلکل بیکار بڑا تھا بھارت کے پاس اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں پچھلی سرکاروں نے اس دیب سمو کو وکسیت کرنے پر جیادہ دھیان نہیں دیا لیکن اب ہم اس کے آرثیق اور رڑنیتی پوٹینشل کا پورا استعمال کرتے نجر آ رہے ہیں دراصل ہم بات کر رہے ہیں انڈمان اور نکوبار دیب سمو کے بارے میں جس پر اب چوالیس ازار کرو روپے کی لاغت کا ایک اور بڑا پروجیکٹ وکسیت ہونے والا ہے دراصل دوستو سامنے نکل کر آ رہی لیٹیسٹ اپڈیٹ کے مطابق بھارت کے کے اندرمنتری سی سروانن سونوال نے نکوبار دیب سمو کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نکوبار دیب سمو میں موجود اٹلانٹا بے میں ایک کافی نیا اور سکتیشالی بلک ٹرانس شپمنٹ ہب وکسیت کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ ایک کافی بڑا اور بشال کا ایک ٹرانس شپمنٹ ہب ہوگا جس کا استعمال کرتے ہوئے ہر طرح کے کنٹینر اور جہاج کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکے گا جو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ میں کافی مہتپور بن کر سامنے آ سکتا ہے اس پریوزنا کے مطابق بھارت نکوبار دیب سمو پر نہ صرف اس نئے ہاربر کو وکسیت کرے گا بلکہ ہم یہاں پر ایک نیا ٹاؤنشپ سولر اور گیس انرجی پریوزنا کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے چار ہجار پیسنجر ہر سال سمالنے میں سکشم گرین فیلڈ ائرپورٹ کا بھی نرمار کریں گے جو سولر اور گیس پروجیکٹ وکسیت کیا جائے گا وہ نکوبار دیب سمو پر سولہ ہجار پانسو ہیکٹیر کی جمین پر فیلا ہوگا ساتھی ٹرمینال اتنا سکشم ہوگا کہ ہم ہر سال چودہ ملین ٹرن کارگو آرام سے ہینڈل کر سکیں گے بتا دیکھ اس پروجیکٹ کے ساتھ بھارت اپنے سب سے دکشن میں موجود پوائنٹ اندرا پوائنٹ کو ایک کافی مہتفور اور بڑے ٹیوریزم ہب کے طور پر وکسیت کرنے کی یوزنا بنا رہا ہے جس سے ہمیں کافی آرثی کلاب ہوگا وہیں پر اگر اس نئے ٹرانس چپمنٹ ہب کے بارے میں بات کریں تو اس کا رڑنیتک انٹریسٹ آپ کو حیران کر دے گا یہ نیا ٹرانس چپمنٹ فیسلیٹی کا استعمال بانگلہ دیس میانمار اور ویتنام جیسے دیس آرام سے کر سکتے ہیں جو اسے انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ کے لیے کافی مہتفور لوکیشن بنائے گا ہم اٹلانٹا بے کو اس طرح سے وکسیت کریں گے کہ یہاں پر کافی بڑے جہاج کو بھی آرام سے لائے جا سکے گا جس کی وجہ سے گلوبل لیول پر استعمال ہونے والے وشالکائے ٹینکر اور کارگو بیشل آسائی سے ہماری فیسلیٹی کا استعمال کر سکیں گے جو کی انڈمان اور نکوبار دیپ سمو کو گلوبل ٹریڈ کے لیے بھی مہتفور بنا دے گا لیکن بھارت جس ٹرانس شپمنٹ ہب کو بکسیت کرنے کے لیے تیجی سے ریسرچ ایکٹیویٹی کو بڑھاوا دے رہا ہے اس کے پیچھے کا رڑنیتی کارن آپ کو اب سمجھ میں آئے گا بات یہ ہے کہ ہمارا نیا ٹرانس شپمنٹ ہب چین کے پاس کرائے پر مجود کوکو آئیلینڈ سے ماتر 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ وہی دیپ سمو ہے جسے بھارت نے میانمار کی نو سینہ کو کئی دس کو پہلے دے دیا تھا بعد میں میانمار نے اس دیپ کو کرائے پر چین کو دے دیا جس کے بعد چین نے یہاں پر کافی سارے ایڈوانس سرویلینس فیسلیٹی کا وکاس کیا اور نئے ایئرشٹی بھی بنائے ہیں چین کو اس وقت کوکو آئیلینڈ کا استعمال کر کے بھارتی نو سینہ کی ایکٹیویٹی پر تو کڑی نجر رکھتا ہی ہے ساتھی وے بھارت دوارہ پریکشن کیے جانے والے مسائل کا ڈاٹا بھی یہاں سے حاصل کر سکتا ہے کوکو آئیلینڈ بھارت کے لیے کافی بڑی رڑنیتیگ چنوٹی بن چکا ہے اور اتنے سالوں پہلے میانمار کو کوکو آئیلینڈ جیسی رڑنیتیگ مہت ورکنے والا دیپ سمو دینے کا فیصلہ کتنا گلت ثابت ہوا یہ آج ہر کوئی جانتا ہے بھارتی نو سینہ میں موجود ملٹری ایکسپرٹ اس بات کو سوکار کرتے ہیں کہ ہمیں کوکو آئیلینڈ کو کبھی بھی میانمار کو سوپنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اور ہمیں اس دیپ سمو کو واپس بھی نہیں لے سکتی ایسے میں اگر بھارت کوکو آئیلینڈ سے ماتر 80 کلومیٹر کی دوری پر ایک بشال کا ایک ٹرانس شپمنٹ فیصلیٹی کا نرمان کرتا ہے تو اس سے شپ ٹریفک کافی زیادہ بڑھے گا اور بھوشے میں امریکہ سے لے کر بریٹین اور اوشٹیلیا جیسے دیسوں کی نو سینہ کے یودپود بھی فرینڈلی ویزٹ کے لیے اس ٹرانس شپمنٹ فیصلیٹی کے آس پاس آ سکتے ہیں جو کوکو آئیلینڈ کے کافی نزدیک ہوگا ایسا کر کے بھارت چین کو دکھا سکے گا کیونکہ ہر ایکٹیویٹی کا بھارت موطور جواب دے سکتا ہے جو کی اس نئے ٹرانس شپمنٹ ہب کا ڈبلپمنٹ بھارت کے لیے اور مہتپور بنا دیتا ہے اس کے علاوہ بھارت جہاں ایک طرف انڈمان اور نکوبار دیب سمو پر رن نیتی پروجیکٹ کا بکاس دیجی سے کر رہا ہے ہم اس علاقے میں لگاتار انویشمنٹ کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں بھارت کی طرف سے ساگر مالا پریوزنہ کا استعمال کرتے ہوئے انڈمان اور نکوبار دیب سمو میں چھتر سو کروڑ روپے سے زیادہ کی قیمت پر اٹھاون بڑے پروجیکٹ چلائے جا رہے ہیں وہیں اس کی استعمال سے انڈمان اور نکوبار دیب سمو پر تیجی سے بکاس ہوگا اور یہاں پر لوگوں کی لائف کوالیٹی بڑھانے کے ساتھ ساتھ ٹرورزم کو بھی بڑھاوا ملے گا کل ملا کر سمجھنے کی کوشش کرے تو ہماری کیندرمنٹی سروانن سٹونوال دوارہ اناؤنس کیا گیا یہ نیا ٹرانس شپمنٹ بھارت کے لیے کافی مہتپور ہے اور اس کے ڈبلپمنٹ پر چین کی کافی کڑی نظر ہوگی لیکن دوستو آپ کو کیا لکھتا ہے کیا بھارت کو ہندماہ ساغر میں چین دوارہ کیے جا رہے ہیں انفراشٹکچر ڈبلپمنٹ کو لے کر کڑا بیروت کرنا چاہیے اور اسے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے یا پھر نہیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں لکھتا ہے سپورٹ ہوگی وہ ادھر سی ہوگی لوگوں کا جو سمان آئے گا جاز رکیں گے جاز کی شروعات ہوگی وہ ادھر سے ہوگی لوگوں کا بار کنٹرین کا انٹریس بھی انڈیا پہ ہے اور بھائی جو چورتالیس ہزار کروڑ کا یہ پروجیکٹ یہ آنے والے ٹائم میں بھارت کو بیلے زور ڈالرز کا پروفٹ دینے والا ہے کیونکہ بھائی یہاں سے ہزاروں بھائی ساب جاز گزرتے ہیں کتنے زیادہ کنٹریز کے دن میں وہاں کے سٹوپ کریں گے زیادہ بات ہے جب کرایا ہے ان کو دیں گے تو پیسے ہی ہوگا کمائیاں اسے کہتے ہیں کمائی کرنا وہ بھی چانہ کے سامنے کھڑے ہوگا اسی کلومیٹر کے باز ہے پا چانہ کے موہ پہ وہی چانہ کا تو یہ بنا کے میں وہی کہہ رہو کہ بھارت نے اس کو چانہ کا موہ پر تھپڑ با رہی ہے بجات آنا جانا آسان انڈیا کی جتنی ایکسپورٹ امپورٹ ہے ساری اسی راستے سے ہوگی یہ تو بھارت کا بہت بڑا اس میں پروپٹ ہوں اور دیشوں کا بھی اس میں فائدہ ہے لیکن وہی بات ہے وہ ادھر آگے جاز لگائیں انڈیا کے زیادہ فائدہ ہے ظاہری بات ہے انڈیا کے پاس پیسہ آئے گا انڈیا کمائی کرے گا اور اس پہ وہ فیسلیٹیز دی جارہی ہے تو بڑا بنائے جارہا ہے کہ بڑے سے بڑا جاز بھی آ کر یہاں با لگ سکتا بلکل اندازہ لگا لوگے کتنا بڑا ہوگا بلکل یہ بات تو ہے بڑے سے بڑا جاز بھی لگ سکتا ان کو شک نہیں بندر گا ہو چھوٹالی ہزار کروڑ پر لگا ہو تو بڑا جاز نہ روگے تو یہ بات تو نہ ہوگی مودی جی نے پچھوٹی ہے پلدے دیکھا جائے تو پلدے کسی قومت نے بھی ساتھ نہیں دیا نہ بنایا اس پہ نظر رکھی ایک مودی جی آئے تو اس پہ کام شروع بھی کروا بھائی مودی جی کوئی بھی راستہ ایسا چھوڑتے نہیں ہے جسے بھائی صاحب کمائی نہ ہو چاہتے ہیں بھائی صاحب اگر سوئی بنا کر بھی ہمیں پروفٹ ہو رہے تو ہم اس سے پروفٹ لیں گے چھتر ہزار کروڑ کے وہ بھی پروجیکٹ لگے ہوئے بھارت مالہ پروجیکٹ اور ہزاروں پروجیکٹ بھارت کے در اور اب اس کی شروعات ہو گئی ہے اس کو بنانا شروع کر دیا ہے آج چینل کے تو بھائی صاحب کلیجے پہ چھوڑیے چل رہی ہوگی اس چیز کو لے کر کے بھائی ہمارے موہ پر انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے یہ انڈیا رکار کہتی ہے لالا یہ کہیں نہیں ہے نا کہ کل پر سوئی این میں پہنچ جائے کہ بھارت ہی غلط کر رہا ہے آہ یہ بھی تمہاری بات ٹھیک ہو سکتی ہے پہنچ سکتا ہے لالا پہنچ نہیں سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب بھارت مال جائے یہ دیکھو تم بہرے سوئی بنانے کا نا سوئی انڈیا میں ہر چیز بندی وجہ ہے چینہ سے وہ چیز لیتا ہے جسے کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ختم کر رہا ہے انڈیا یہ پاکستان تو نہیں سوئی لینے کے لیے بھی پاکستان چینہ کے بات جاتا ہے بچہ ہوگا اپنے باپ سی مانگے گا نا بھائی صاحب انڈیا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے ہم بھی اپنے باپ چینہ کے گناہ دیکھیں کتنی کتنی بڑی پندرگاں ہیں دیکھ ساتھ ہے خورٹ بھی بنے گا اس کے موڈی جی کسی بھی جگہ کو فالتونی چھوڑے بھائی صاحب بیلنز اور ڈالرز لگا گیا بیلنز اور ڈالرز اندر سے کما بھی رہے ہیں اور اب اس سے کتنا کمائیں گے تو بھائی آنے والا ٹیم پتے ہیں بلکل کتنے اور جو چینہ کا اس میں راستہ کٹ ہوگا اور جو چینہ سے بھائی صاحب لوگ ہٹ کے بھارت کی طرف آئیں گے وہ علاقہ 803 کلمیٹر راستہ کم ہو جائے گا نا اگلہ ادھر آئے گا کہ ادھر جائے گا بھائی بھارت کے بھائی لاغت کام آئے گی بلکل ملکل وہ انڈیا کی طرف روغ کرے گا چینہ کی طرف روغ کرے گا دماغ عرابے جائے گا بھائی اور اس کی پولیسی بھی تو ٹھیک ہے بھارت کی پولیسی فرنڈی ہیں بلکل سبھی تو آج دھلی بھائی صاحب مودی جی پر ٹرسٹ کر رہی ہے خاص کار انویسٹر کے لیے بلکل انویسٹر کے لیے آپ کے کیا تھوٹ اندر ویڈا ختم کردے